بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تھوڑا سا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے کہ بڑا خوف ہوتا ہے انجوگرافی کیا ہے کیسے ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں یہ پیچھے میرے پکچر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے انجوگرافی میں یہ ایک ٹیبل ہے جس پہ مریض لیٹا ہے یہ مشین ہے کہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کرتی ہے یہ اس کی وہ جو ایمیجز لے گی ہارٹ یہاں پر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والی جگہ ہے جس کی اس نے ایمیجز لینی ہے تو یہ اب صرف ایک اینگل سے ایمیج نہیں لے گی یہ کیا کرے گی مختلف اینگلز میں ادھر ادھر اوپر نیچے تاکہ نالیوں کی تصویریں مختلف اینگل سے آ سکیں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ اور یہ آپ کو میں دکھا رہتا ہوں کہ دل کی نالیاں ایکچولی ہیں کیسے دل میں اس طریقے سے یہ نالیاں مختلف جگہوں پہ جا رہی ہیں یہ لیفٹ برانچ ہے یہ رائیڈ برانچ ہے لیفٹ برانچ کی پھر فردر دو برانچز ہیں یہ تو ابھی سمجھ لیں دل کے اوپر یہ چل رہی ہوتی ہیں نالیاں دل کے اوپر یہ چلنے والی نالیاں ان نالیوں کے اندر جب ڈائی دی جاتی ہے تو یہ اس مشین کو نظر آنے لگتی ہیں اس صورت میں پھر ہم ڈفرنٹ اینگل سے یہ ویوز لے لیتے ہیں جیسے میں اگلی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان نالیوں تک ہم پہنچتے کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے ہاتھ میں یا اسی نوعیت کی ایک چھوٹا سا کینولا پیر میں لگایا جاتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کینولا جو اندر داخل ہو رہا ہے آپ کے ہاتھ کی نالی میں وہ کتنے چھوٹے سراخ سے داخل ہو رہا ہے تو یہ اس کی پورا تکلیف دے مرحلہ ہے کہ یہ اتنا سا ایریا جو ہے اس پہ بس ایک سوئی چھوٹی ہے جس کے ذریعے سے یہ کینولا اندر داخل ہو جاتا ہے اور ایک بار یہ کینولا اندر داخل ہو گیا تو اب کوئی بھی چیز اندر ڈالنے کے لیے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جب ہم جانے لگیں گے تو یہ ویلف کی طرح ہے اور اندر سمجھ لیں جیسے آپ کے ہاتھ میں ڈرپ کے لیے کینولا لگتا ہے تو اس کینولا کے اندر کبھی انجیکشن دینا پڑے تو آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی بلکل اسی طرح یہ کینولا لگ جانے کے بعد اب انجیوگرافی میں کوئی بھی تکلیف دے مرحلہ نہیں ہے اب جو کچھ بھی ہوگا اس کینولا کے ذریعے سے فردر ہوگا اور اب میں اس میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دوں کہ یہ دیکھیں اب ہم فرض کیا پیر سے ذرا سمجھنا آسان ہوگا تو یہ کینولا فرض کیا ہم نے یہاں پیر کی نالی میں لگایا اب پیر کی نالی میں جالنے کے بعد ہم بڑی نالی کی ذریعے سے ہوتے 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 یہ آپ کا یہ پورا اپنا سسٹم یہاں تک دل کی نالی تک لے جاتے ہیں دل کی نالی تک لے جانے کے بعد اب کیا ہوگا اس میں ایک چھوٹی سی وائر ہوتی ہے اس کیسٹر کو سپورٹ دینے کے لیے وہ جیسے ہی یہ کیسٹر یعنی پتلا سا پائپ نوما کیسٹر ہے یہ جیسے ہی اندر پہنچے گا تو وہ وائر اس میں سے نکل جائے گی اور اس کا پچھلا حصہ پھر ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا جس سے ہم ڈائے دے سکیں گے یہ جیسے یہاں پہ یہ جا رہا ہے اس میں یہ جائے گا اور یہاں مین نالی تک پہنچانا ہے ہم نے تو یہ انٹر پوائنٹ ہو گیا جہاں سے ہم نے انٹر ہونا ہے جو تکلیف دے مرلا ہے اس کے بعد اب جو یہ ہم لے کے جا رہے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس میں اور یہ کیتھر یہاں سے دل کی نالی تک جاتا ہے اس کو میں آگے مزید کارٹون سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جب دل کی نالی میں بالکل اوپر یہ دیکھیں یہ وائر کے سپورٹ کے ساتھ اور یہ جو وہ اکثر ایک کہتے ہیں کہ یہ وائر آپ کو سکریچ کر دے گی اور نقصان پہنچا دیتی گی اب یہ دیکھیں وائر کا ٹپ کیسا ہوتا ہے راؤنڈ ہوا ہوا اور یہ انتہائی سوفٹ ہوتا ہے جو کیتھر کی سپورٹ صرف اس کیتھر کو جو پتلا سا پائپ رمائے سپورٹ دینے کے لئے یہ جیسے ہی ہم وائر نکال لیتے ہیں تو یہ ہمارا کیتھر یہ دل کی نالی کی موپے جاپ کے لگ جاتا ہے جب یہ دل کی نالی کی موپے جاپ کے لگ گیا اور پچھلا حصہ اس کا ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے جب پچھلا حصہ اس کا ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اب ہم اس سے ایک خاص مخصوص ٹائم پہ دائی انجیکٹ کرتے ہیں اور وہ ڈائے انجیکٹ کرتے ہوئے یہ تصویریں اس کی دل کی نالیوں کی لے لیتے ہیں لیکن بنیادی آپ کے لیے سمجھنا وہ تھا وہی مشین جو میں نے دکھائی مشین تھی کس طرح آدمی لیٹا وا ہے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا ہلکا سا سراخ ہوا یا پیر پہ ہلکا سا سراخ ہوا جس سے کیسٹر اندر چلا گیا اس کینولا اندر چلا گیا سوری اس کینولا کے ذریعے سے یہ پتلا سا پائپ اندر گیا ہے اور یہ پتلے پائپ کے ذریعے سے جب ہم اندر چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ وہی پتلا پائپ ہے جو نالی کے موپے لگاوا ہے اس کا پچھلا حصہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس پچھلے حصے پہ جو ہمارے پاس ہے ہم ڈائے انجیکٹ کرتے ہیں تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ پوری نالی بلیک ہو جاتی ہے اس ڈائے کی موجودگی کی وجہ سے اور اس دوران وہی جو مشین کے اوپر وہ تھا وہ اس کی تصویریں لے لیتی ہے اس تصویروں سے ہمیں اندازہ ہو جاتے ہیں جیسے اس نالی میں اندر کہیں بھی تنگی ہوگی تو وہ جگہ پوری طرح فل نہیں ہوگی وہ وہاں پہ گیپ نظر آئے گا اور یہ بالکل صاف ہوگی نالی اس میں کوئی تنگی نہیں ہوگی تو یہ پورا اس طریقے سے نظر آ جائے گی اور اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں یہ اس کا کارٹون بناو ہے نالی کا یہی اسی طرح وہ کیسٹر دوسری نالی کی طرف جاتا ہے تو ان ذریعے سے تو بیسیکل ہی اگر انجیوگرافی ہم دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے ایک معمولی سا پروسیجر جس میں تکلیف کیا ہوئی صرف ایک کینولا لگنے کی اور کیا گئے پتلے پتلے پائپ جو دل کی نالی تھے کہ مو تک پہنچے اس کا بیک گراؤنڈ ہمارے ہاتھ میں تھا جس کو ہم نے انجیکٹ کیا اور اس کے ذریعے سے دل کی نالیوں کی تصویریں لے لی تو یہ ٹوٹل انجیوگرافی کا پورا سسٹم ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو سننے کا بہت شکریہ